question آپ کا بڑا relevant ہے بڑا genuine question ہے آپ کا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو حقیقی mentor ہے وہ کبھی بھی mentor ہونے کا claim نہیں کرے گا یہ میں آپ کو trillion dollar کی statement دے رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک سچا mentor ہوگا اس کے اندر hubbe ja نہیں ہوگی اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ لوگ میری تعریف کریں اس کے اندر نرگسیت پسندی نہیں ہوگی میں ایسے بہت سے so called mentor سے ملتا ہوں کہ جو اپنے شگردوں کو بقاعدہ text کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میری picture ہے یہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لکھو لکھ کے تو اس کو social media پر upload کرو تو وہ انسان mentor نہیں ہے کہ جس کے اندر hubbe ja ہے وہ انسان کبھی بھی mentor نہیں ہو سکتا کہ جو خود mentor ہونے کا claim کرے کہ میں mentor ہوں اور میں دوسروں کو mentoring کر رہا ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ جو حقیقی mentor ہوتا ہے جب آپ اس کی company میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا ایمان آپ کا یقین آپ کے اندر جو optimism ہے وہ بڑھتی ہے آپ کی جو willpower کی battery ہے وہ charge ہو جاتی ہے آپ کی جو motivation کی battery ہے وہ charge ہو جاتی ہے next thing is کہ جو حقیقی mentor ہوتا ہے وہ آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھاتا رہتا ہے یہ trillion dollar کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے ایک آئینے کی منند ہوتا ہے جیسے آئینہ ہے نا آپ ابھی یہ mashallah بڑا suited booted ہو کے آئے ہیں بڑا handsome بن کے آئے ہو تو آپ نے جب اپنا آئینہ دیکھا ہوگا تیار ہونے سے پہلے تو آئینے نے آپ کے بال بھی تھوڑے سے خراب دکھائے ہوں گے دکھایا ہوگا کہ بھئی ابھی face پہ نہیں wash کیا پھر آپ نہائے دوئے کپڑے پہنے آپ کو آئینے نے خوبصورت دکھایا اور آپ نے گاہتے نسوٹ سوٹ کرتا تو اس میں یہ چیز ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو جو mentor ہے نا وہ آپ کے لیے ایک آئینے کی منند ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا اس کو کوئی hope نہیں ہوگا کوئی ڈھر نہیں ہوگا کہ بھئی یہ بندہ میری بات mind نہ کرجے جو انسان کسی مفاد کی وجہ سے یہ ذہن میں رکھ کے آپ کی اصلاح کرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی mentor نہیں ہو سکتا حقیقی mentor کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے اور آپ کو اس کی اصلاح کرنا اچھا لگتا ہے وہ آپ کو feedback دیتا رہتا ہے حقیقی mentor وہ ہوتا ہے کہ جس کی expectations آپ کے لیے بڑی important ہوتی ہیں آپ اس کی expectations پر پورا اترنا چاہتی ہیں تو یہ کچھ میں نے science بتائی ہے حقیقی mentor کے اور وہ mentor کے جو آپ کو کچھ سکھا کے اور پھر یہ کہے کہ اس کو post بھی کرو اور میری branding کرو اور پھر وہ کہے کہ جی میں market میں یہ course launch کر رہا ہوں اس course کو آپ بھی لو اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آؤ تین لوگوں کو لے کے آؤ تو میں تمہیں free میں یہ course کروا دوں گا تو وہ mentor نہیں ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک seller ہے جو اپنی کسی بھی product کو کسی بھی service کو sell کر رہا ہے جیسے marketing میں sales میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ اپنی product services کو sell کرتے ہیں تو mentor جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے دنیا کے سب سے بڑے mentor حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کے بعد آپ کے ماں باپ بھی mentor ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کی جو mentorship ہے وہ آپ کی life management میں تو کہیں نہ کہیں کام آجاتی ہے but when it comes about mentorship in a specific domain تو اس میں پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے کہ جس کا کوئی تیس چالیس سال کا experience ہے جو I mean آپ کو حقیقی انداز میں guide کر سکتا ہے کوش کر سکتا ہے چونکہ mentor جو ہے وہ ہونا بڑا important ہے آج کے دور میں کہ آپ کا وقت بچ جاتا ہے مثال کے دور پر میں training industry کی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ یار کاش کبھی مجھے کوئی mentor مل جاتا جو مجھے بتاتا کہ training products کو کیسے design کرنا ہے trainings کو کیسے design کرنا ہے training proposals کیسے دینی ہے کس field میں training کی کس niche میں کس domain میں زیادہ پیسے ہے جیسا کہ ہماری training industry میں education sector میں پیسہ نہیں ہے civil services میں پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے corporate sector میں تو اگر مجھے کوئی mentor مل جاتا تو میں بہت زیادہ time لگانے کی وجہ میں کیا کرتا کہ میں جلدی اپنی اس سفر تک پہنچ جاتا جہاں تک جہاں پر میں ابھی ہوں اللہ کے فضل سے تو mentor کا ایک بڑا positive role ہے اور میں request بھی کروں گا کہ یار کوئی بھی انسان جب آپ سے مشبرہ لینے آتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر میں اس کو مشبرہ دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا ہمیشہ جو چیز آپ بھانٹیں گے وہ بڑے گی یہ یہ ایک قانون فطرت ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اس بات سے ہائف ہے اس بات سے ڈرہ رہتا ہے کہ اگر میں اس کو دے دوں گا تو یہ grow کرے گا تو میں کہاں پہ جاؤں گا میری market میں existence کہاں پہ جائے گی وہ انسان انتہائی کمزور ہوتا ہے وہ انسان like ہوتا ہے جو انسان like ہوتا ہے جس انسان کو اپنی strength پہ اپنے potentials پہ strong belief ہوتا ہے وہ ہمیشہ knowledge بانٹتا ہے وہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ society کو بانٹ دیتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے کوچی سے کبھی بھی اپنے شگردوں سے expect نہیں کرتا کہ میں ان کو یہ چیز دے رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا اس کی expectations اللہ سے جڑی ہوتی ہیں اور جس کی expectations اللہ سے جڑی ہوں تو اللہ کیا ہی بہترین بہترین personality ہے بہترین حصی ہے جو آپ کی expectations کو پورا کر دی ہے